بڑی خبر کی بات کرتے ہیں بھوپال سے بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں کھلے بورویل پر سی ایم نے بڑا عدیش جاری کر دیا ہے انوپیوگی اور کھلے بورویل بند ہوں بورویل سے جڑی جانکاری کے لیے ایک پورٹل بھی بنایا جائے گا اور کھلے بورویل سے ہو رہے حادثوں پر سی ایم اب سخت ہو گئے ہیں کیونکہ آپ کو بتا دیں کہ پچھلے ایک ہفتوں میں دو بچوں کی جان جا چکی ہے اور اب اس معاملے کو لے کر سرکار بلکل سختی کے موڈ میں ہے کھلے بورویل پر مدھی پردیش سرکار نے ایک بڑا عدیش جاری کر دیا ہے کھلے بورویل سے ہو رہے ہیں حادثوں پر مکہ منتری نے سختی دکھائی ہے سی ایم ڈاکٹر موہن گیادیب نے حادثے کو روکنے کے لحاظ سے عادش دیا ہے کہ جو بورویل استعمال میں نہیں لائے جا رہے ہیں کھلے نلکوپ اور بورویل جو کھلے ہوئے ہیں ان کو بند کیا جائے پرشاسن یہ سنشت کرے بورویل سے جڑی جانکاری کے لیے ایک پورٹل بھی بنایا جائے گا کتنے بورویل کہاں کہاں لگائے گئے ہیں پورٹل پر پوری جانکاری بھی ہوگی اور نلکوپوں کی ورطمان استطیق کیا ہے یہ بھی پورٹل پر جانکاری رہے گی پورٹل بننے سے پرشاسن کو حادثے روکنے میں مدد مل پائے گی پچھلے ایک ہفتے میں دو معصوم بچوں کی اسی وجہ سے جان جا چکی ہے علی راجپور میں چار سال کے معصوم کی بورویل میں گرنے سے موت ہو گئی تھی بورویل میں گرنے کی گھٹنا ہے مدھی پردیش میں ہی لگاتار ایک کے بعد ایک سامنے آ رہی ہیں اور بیتے کچھ سالوں میں ان گھٹناوں میں اضافہ ہی دیکھا گیا ہے اور ایسے میں مکہ منتری نے سختی دکھائی ہے اور کھلے بورویل نہ رہیں اس کے لیے باقاعدہ نردیشیت کر دیا ہے پورٹل بھی ایک تیار کیا جائے گا نیوز ایٹین بھی اس معاملے کو لگاتار بہت پرمکتہ سے اس مدے کو اٹھاتا آیا ہے کہ کھلے بورویل کا پتہ لگانا یا کس جگہ پر کیونکہ گرامین کشتروں میں بورویل ہوتے ہیں خاص طور پر کھلے ہوئے اور ایسے میں ان کا پتہ لگانا بہت بڑا کوئی مشکل ٹاسک ہے نہیں بورویل کی گنتی بہت آسانی سے ہو سکتی ہے پرشانت ہمارے سیوگی اسی خبر پر لائیو جلے ہوئے ہیں سیدھے انہی کے پاس چلتے ہیں اور ان سے بات کرتے ہیں پرشانت یہ بہت گمبیر معاملہ ہے اور مکہ منتری نے اتنی ہی گمبیرتا سے اسے لیا ہے نیوز ایٹین بھی لگاتا ہے یہ سوال اٹھاتا آیا ہے کہ بورویل کی گنتیہ کھلے بورویل کہاں کہاں ہیں گرامین کشتروں میں اس کو چنہنکت کرنا چنہت کرنا کوئی بہت بڑا ٹاسک نہیں ہے آسانی سے ہو سکتا ہے مکہ منتری نے اس میں ایکشن کے نردیش دیئے بلکل بلکل بڑی بات ہے اور یہ ایکشن درکار بھی تھا اور کچھ دن بہت زیادہ دنے ہوئے جب راجگر کی خبر ہم لگاتا دکھا بھی رہتے کہ کیسے ایک پانچ سال کی ماسوم مہی بورویل میں گری آٹ نو گھنٹے بعد اسے نکالا گیا وہ جیویت تھی لیکن ہسپٹل جا کر اس نے دم توڑ دیا تھا بھی کل کی ایک خبر ہے علی راجپور میں بھی ایک چار سال کا ماسوم بورویل میں گری گیا بیس فٹ پر اٹکا ہوا تھا چار گھنٹے بعد نکالا گیا لیکن اس کی جان نہیں بچائی جا سکی ایسے بہت سارے ادھارن ہیں پونیت اور ہم گنیں گے تو سوچی لمبی ہو جائے گی وہ لیکن اسی لیے ضروری بھی تھا کہ ایسا کوئی ایکشن لیا جائے تاکہ ایسے بورویل پر نگرانی رکھی جا سکے جو کھلے ہیں یا جو جن میں پانی نہیں نکلا ہے اور جنہیں لاواریس حالت میں چھوڑ دیا گیا جو کبھی بھی حادثے کا سبب بن سکتے تھے اسی لیے توریت ایکشن لیتے ہوئے مکہ منتری ڈاکٹر موہن یادو نے توریت پرشاسن کو آدیش دیا ہے کہ ایک پورٹل بنایا جائے اس پر وہ تمام جانکاری اپلپد رہے کہ بھائی کہاں کہاں پورٹل کہاں کہاں بورویل کھودے جا رہے ہیں ان کی بورگ ہو رہی ہے اور ان کی کیا استحتی تازہ استحتی کیا ہے اگر پانی نہیں آرہا تو اسے آپ پورے طریقے سے بند کر دیجئے اگر پانی آرہا تو پھر اسے اپیوگ میں لائیے لیکن ایسی استحتی میں نہ ہو کہ وہ حادثے کا سبب بن جائے دوسرا یہ بات بھی جو بور کرنے والی کمپنیاں ہیں ریجسٹر کمپنیاں ہیں سنستائیں ہیں ان کو بھی پوری جانکاری اپلبد کرانی ہوگی پرشیاسن کو اس پورٹل پر اپلوڈ کرنی ہوگی تاکہ اگر وہ کرتے ہیں تو ان کے اخلاف بھی بھوش میں آپ یہ مانی کی ایکشن والی استحتی ہوگی سختی جو آج برتی گئی ہے یہ سختی لگاتار جاری رہے یہ آشا بھی ہم کرتے ہیں نیوز ایٹین لگاتار آپ جیسا کیے بھی رہتے پونیت کی لگاتار نیوز ایٹین ایسی خبروں کو اٹھاتا رہا ہے اور شاید نیوز ایٹین کی خبر کا مصر بھی مانے کہ سرکار بھی سمیہ رہتے سنگیان میں لے رہی ہے نئے مکھے منتری تورت سنگیان لیتے ہوئے ایسے آدیش دے رہے ہیں یہ بہت اپیوگی ہوگا بہت فاسوموں کی جان سنبھو ایس سے بچ پائے پونیت بلکل سنبھو ایس سے بچ پائے ضروری یہ ہے کہ کیسے چنہنکت کیا جائے گا کیسے پتہ لگایا جائے گا کہ بورویل کہاں کھلا ہے کیا گرامین اس طرح پر جو سچیب ہوتے ہیں کیا ان کو اس کام میں لگایا جائے گا کہ آپ کے گاؤں میں کتنے بورویل ہیں یہ لگایا جانا چاہیے نیوز ایٹین کی طرف سے ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ سرکار کو کیا کیا جائے یہ نیوز ایٹین بھی ایک رائے اپنی طرف سے رکھ سکتا ہے نیوز ایٹین بھی ایک جانکاری دیرا سرکار کو کہ آپ ایسا کر سکتے ہیں تو کیا اس کا کوئی فارمولا تیار کیا گیا یا پھر ابھی مکہ منتری نے کیبل کھا کا تیار کرنے کے لکھا ہے جے ابھی آدیش دیا ہے اور دوسرا پریت آپ کو یاد دلا دراصل پچھلے جو مکہ منتری تھے تتکالین مکہ منتری شیورا سنگھ چوہان انہوں نے جو گرام پنچائت اسطر پر آدیش دیے تھے کہ جو اسطھانی پرشیاسن ہے گرام پنچائت اسطر کا پرشیاسن ہے وہ پوری جانکاری رکھے لیکن عمومن ہوتا ہی کہ آدیش ہوتا ہے اسے امپلیمنٹ کتنا کیا جاتا ہے زمین پر کتنا اتارا جاتا ہے یہ اپنے آپ میں ایک بڑا سوال ہے اب دیکھنا ہوگا کہ اس آدیش کو کتنی سکتی سے لاغو کیا جاتا ہے یہاں بھی ایک بہت بڑا میکنزم جو آپ کہنے ہیں کہ گرام اسطر پر اس کا ڈیٹا رکھنا ہوگا دوسرا جو بور کرنے والی کمپنیاں ہیں ان پر بھی آپ کو تھوڑی سی سکتی رکھنے ہوگی ایک ایک بور کا ڈیٹیل آپ کو دینا ہوگا پرشیاسن کو تاکہ وہ پورٹل پر اپلوڈ کر سکے جانکاری رکھ سکے اس کی پرشیاسن کی پاس اگر جانکاری ہوگی کہ بھئی اس علاقے میں ہمارے پاس مک جگہ پر بور کھدا ہوگا ہے تو اس کی جانکاری جوٹانے میں پرشیاسن کو بہت زیادہ دکت نہیں ہوگی جو اسطانی اسطر پر اسے گائیڈ کیا جائے گا اگر کوئی کھلا بورویل ہے تو اس پر پروپر گائیڈ لائن بھی ہے پنید سپریم کورٹ کی گائیڈ لائن اگر کوئی گائیڈ لائن ہے اس کے پہلے شیورات سنگھ چوہان جب مکیمنٹری تھے تو انہوں نے بھی اس کو سختی سے اس کے اوپر کاروائی کرنے کے لیے کہا تھا لیکن جو میدانی عملہ ہے وہ کتنی درد گتی سے تیز گتی سے کاروائی کرتا ہے اور کیسے آدیش کا پالنگ کرتا ہے بہت ضروری ہوتا ہے اب امید کی جانی چاہیے کہ پورٹل کی جو بات ہے تو اس سے ہر ایک ڈیٹا جو ہے ہر جگہ کا ڈیٹا جو ہے وہ پورٹل پر درج رہے گا تاکہ آگے چیزیں اور بچوں کی جو جان جاتی جو ہاتھ سے ہوتے ہیں وہ نہ ہو پائیں